اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی تشدگردی مسلسل جاری ہے شپئیہ میں مزید تین کشمری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا وادی میں ایک سو ستر روز سے مسلسل کرفیو برقرار ہے زندگی سسکنے لگی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق زیلہ شپیاں کے علاقے واجی میں محاصلے کی ایک اور کاروائی کے دوران نام نہاد آپریشن میں قابض فوج نے ایک گھر پر بھاری اسلحے اور کیمیائی مادے سے حملہ کر کے گھر کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں تین کشمیری نوجوان شہید ہو گئے قابض فوج نے علاقوں کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کی آر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں کی زبردستی تلاشی لی علاقے میں بھارتی فوج کی بھاری نفری تائنات ہے اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لاگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل ایک سو ستر میں روز بھی بابولات زندگی بدستور مفلوج ہیں سڑک سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیم مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں قابض بھارتی فوج نے کشمیری کی زندگی عجیرن بنا دی ہے مقبوزہ وادی میں حالات تاہل کشیدہ ہیں وادی میں خوراک اور عدویات کے قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی غاسف فورسز کی جانب سے مظالم کی چندت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے وادی میں موبائل فون انٹرنیٹ سرویز بند اور ٹی وی نشیہ تاہل موت پر ہیں دوسری جانب مودی سرکار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانی میں ناکام ہیں کشمیری کرفیو توڑ کر سرکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کرتے رہے